اسلام علیکم اسلام علیکم ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل گرین پاکستان سولر ٹرولی محمد وقار حاضر ہے آپ کی خدمت میں ایک اور دلچسپ دلکش اور بہترین خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے بیس فٹ اور بائس فٹ والی شگر کے انٹرالی کے اباؤٹ انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آپ کو ان کا ویزٹ کروائیں گے اور ان کی تمام چیزوں سے آپ کو اگاہ کریں گے انشاءاللہ تو آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے ویڈیو کے ساتھ بھی جڑے رہنا ہے ایک سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے تو سوچا آپ کے ساتھ شگر کے انٹرالیوں کی ویڈیو شیئر کی جائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مدھانی کا سیٹ ہم اس کو مدھانی کہتے ہیں جو ہوتی ہے توچین اس کے اوپر آتی ہے اور جب ہم اس ٹرالی کے اوپر گنہ لوڈ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ لوڈ کیا جاتا ہے تو اس توچین کے ذریعے پھر ان کو کور کیا جاتا ہے جو آپ کی توچین ہوتی ہے وہ اسی کے اوپر کور ہوتی ہے جب آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو اس کو کھول کر جہاں پر آپ نے فکس کرنا ہے یہ گراری سسٹم کیا گیا ہے گراری سسٹم دونوں طرف رائٹ لیفٹ دونوں طرف یہ گراری سسٹم ہے اور اس میں ایک لاکھ بھی لگایا گیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں اس کا وزٹ کرواتے ہیں اس میں خوبصورت دیزیننگ کے ساتھ پینٹنگ کی گئی ہے یہ ابھی کچھ جلکی ہیں آپ کو اس کا فل ریویو دکھائیں گے جب یہ بالکل کمپلیٹ پینٹ ہو جائے گا تو استاد اسفاق صاحب کی مہارت سے بھی آپ کو لطف اندوز کروائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ جو ٹرالی ہے یہ ہے بیس فٹ والی اور اس میں جو ہم نے رائٹ اور لیفٹ سائیڈ میں یہ ڈالے لگاتے ہیں اس میں ہم نے جو سامان یوز کیا ہے چار ان کے چینل سے اس کی باڈی کو ہم نے بنایا ہے اور یہ اس کے خانے ہیں ان میں لکھائی وغیرہ کی جاتی ہے اس میں بھی ٹوٹل چار ان کے چینل یوز کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کمال کی خوبصورتی کمال کی پینٹنگ اور کمال کی ڈیزیننگ اور نیٹیج سیڈی کا سسٹم اوپر چڑنے کے لیے انہیں بھی میرے دوست آباب ہیں جو جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں جس جس تک میری آواز پہنچ رہی ہے جو جو میری ویڈیو واج کر رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کی خیر فرمائے آپ کو دنیا جہاں میں کامیابی عطا فرمائے دن دگنی اور راج جگنی ترقی عطا فرمائے آمین سو مامین تو آگے آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کا دورہ ہے یہ اس کی حبیں ہیں جہاں آپ کے ٹائر لگتے ہیں یہ وہ چیز ہے حب کہتے ہیں اس کو اور اس ٹالی میں جو حب لگائی گئی ہے وہ بیس بائس کی نہیں ہے بیس چوبیس کی لگائی گئی ہے بیس بائس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے ٹائر آپ کے لگ جاتے ہیں لیکن اس کی وہ مضبوطی نہیں ہوتی ہے ہم نے یہاں پر لگائی ہے بیس بائس کی نہیں بائس چوبیس کی لگائی ہے تو آگے آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کی رائٹ سائیڈ کے ڈالے ہیں رائٹ سائیڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس کی یہ بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ میں یہ دیکھیں یہ سسٹم ہے لاک سسٹم ہے ٹالی کی جو بیک سائیڈ ہوتی ہے اس میں یہ سسٹم ہے یعنی کہ جو آپ کا ڈالا ہے ڈالا بھی کہہ سکتے ہیں دور بھی کہہ سکتے ہیں یہ سسٹم ہے یہ اس کا لاک سسٹم ہے جب آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے تو یہ ان پٹیوں کی ذریعے آپ نے اس کو کور کرنا ہے میں آپ کو اس کی بیک سائیڈ دکھا دیتا ہوں اور بیک سائیڈ میں دل بنائے گئے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو بڑی مہارت کے ساتھ کٹائی کیا جاتا ہے یہ اس کا پین سسٹم ہے جو آپ کا ڈالا کہلیں یا دور کہلیں وہ یہاں پر آ کر فکس ہو جاتا ہے اس میں پینیں لگا دی جاتے ہیں تب یہ ورک کرتا ہے ابھی فیلحال اندرونی حصہ ہے اندرونی حصہ میں جو کلر کیا گیا ہے وہ ہے بلیک کلر اور اس کے یہ مٹ گارڈ ہیں ان کے نیچے آپ کے ٹائر ہوتے ہیں اور یہ جو ٹرالی ہے یہ ہے بائس فیٹس کی لمبائی ہے آپ کو دوبارہ سے اس کی دوسری سائیڈ دکھاتے ہیں وہاں بھی یہ پٹی آپ دیکھ رہے ہیں وہی سسٹم جو میں نے آپ کو رائٹ سائیڈ میں دکھایا تھا وہی سسٹم لیفٹ سائیڈ میں بھی ہے دونوں طرف رائٹ اور لیفٹ سائیڈ دونوں طرف میں ہیں اور یہ میں سراخ ہے یہ لاکھ سسٹم ہے آپ نے جب اس کو یوز نہیں کرنا تو آپ اس کو لاکھ کے ذریعے بند کر دیں تو آگے آپ کو مزید دکھاتے ہیں انشاءاللہ یہ ہے بائس فیٹس والی ٹرالی اور آپ کو بیس فیٹس والی ٹرالی کا بھی وزٹ کروائیں گے انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے بھاگنا نہیں ہے ویڈیو کو فل واج کیا کریں یہ دیکھیں یہ اس کی ہب ہے اور اس میں جو سٹرٹ لگائے گئے ہیں قابلی سٹرٹ ہوتے ہیں کیونکہ بہت وزنی کام لیا جاتا ہے اس ٹرالی سے اور اس میں جو لائک بھی کر دیں آپ جلدی سے اور اس میں بیرنگ ہوتے ہیں وہ بھی بڑے سائز کے ہوتے ہیں بیرنگ اور یہ اس کا نیچے والا حصہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو نیچے والا فریم ہوتا ہے اس میں آٹھ ہنج کا چینل لگایا جاتا ہے آٹھ ہنج کا چینل ہوتا ہے اس کی موٹائی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ وزنی کام کے لیے استعمال کی جاتی ہے ٹرالی اسی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی ٹرالی کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں لگائی جاتی ہیں کیسے ان کو لگایا جاتا ہے اس کے اب آؤٹ بھی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے لائک کر دیں دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل تو بادشاہ ہے اس پہ اختیار تھوڑی ہے تو آگے آپ کو دکھاتے ہیں اس کی نیچے والی سائیڈ اور یہ دیکھیں یہ اس کا ٹول بکس بھی بنایا گیا نیچے کر کے بناتے ہیں کیونکہ یہ سیو رہتا ہے کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہوتی اور یہ دیکھیں یہ اس کی رائٹ سائیڈ کے اوپر والا حصہ ہے جو اس کو ہم تاج بولتے ہیں اس کو بھی بڑی محنت کے ساتھ بنایا جاتا ہے اور یہ نیچے والا اس کا حصہ ہے نیچے والی دیکھیں آپ نیچے اس میں کس طرح کام کیا گیا ہے یہ اس کی بڑی جو تیار ہوتی ہے نیچے دو چینل لگتے ہیں اس کے بعد باقی سارا کام ان کے اوپر کیا جاتا ہے تین انج کا چینل ہے فرش میں جو چینل ہم نے لگایا گیا ہے تین انج کا چینل اور یہ اس کا ٹول بکس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں اپنے اوزار وغیرہ اور بھی کچھ اشیاں رکھ سکتے ہیں تو لائک کر دیں لائک بنتا ہے کمال کی مہارت دکھائی ہے آپ کو ماشاءاللہ بہت ہی انت اور مشکت والا کام ہوتا ہے تو آپ کو اب دکھاتے ہیں اس کا فرانٹ تاج فرانٹ تاج میں کیا ڈیزیننگ کی گئی ہے وہ بھی آپ کو ویزٹ کرواتے ہیں تو چلتے ہیں فرانٹ سائٹ کی طرف یہ دیکھیں یہ اس کا فرانٹ سائٹ فرانٹ تاج بولتے ہیں اس میں بڑے خوبصورت ستارے بنائے گئے ہیں ان کو بڑی مہارت کے ساتھ گھٹائی کیا جاتا ہے لوہی کی چادریں ہوتی ہیں تو ان کو کارٹنا کوئی آسان کام نہیں ہے بہت ہی مشکت والا کام ہوتا ہے اب دیکھیں یہ اس کی رائٹ لیفٹ سائٹ دونہ طرف یہ تاج بنایا گیا ہے اور تاج میں یہ پھر چانس تارے بنائے گئے ہیں آگے آپ کو دکھاتے ہیں بیس فٹ والی ٹرولی تو یہ دیکھیں گائز آپ کے سامنے بیس فٹ والی ٹرولی میں بھی پینٹنگ کا کام کیا جا رہا ہے اور یہ بھی اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ میں وہی لاک سسٹم جو میں نے آپ کو بتایا تھا لائک کر دیں جلدی سے لائک کر دیا کریں آپ کا زور نہیں لگتا آپ کی کمال مہربانی ہم آپ کے بہت مشکور ہیں آپ کی محبتوں کے بہت مشکور ہیں اس ٹرولی کے جو باڈی کا ڈیزائن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس میں گلائی میں ہم نے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور آپ کو نیچے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں گے اس کے مارڈی گارڈ ہیں مارڈ گارڈ کے نیچے یہ ریپر لگائے گئے ہیں تاکہ مٹی بگایا جو یہی پر کلوز ہو جائے آگے نہ جائے تو اس کا بھی آپ کو فرانٹ حصہ دکھاتے ہیں اس کے فرانٹ حصے میں اور طرح کی ڈیزائننگ کی گئی ہے جو آپ کو 22 فٹ والی ٹرالی دکھائی تھی اس میں اور طرح کی ڈیزائننگ تھی اور اس میں بھی ایک پینٹنگ کا کام بڑے زور و شور سے جاری ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کا فرانٹ والا حصہ یہ دیکھیں یہ اس کا فرانٹ حصہ ہے آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں اس کا جو فرانٹ تاریہ اس میں ریفرنٹ قسم کی ڈیزیننگ کی گئی ہے اور آصف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف بھائی دیکھیں محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں پرنٹنگ ڈیزیننگ کی جاری ہے آصف بھائی ماشاء اللہ بہت ہی محنت اور مشکت کے ساتھ اتمنی ڈیزیننگ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین میں اس کا جو تاج ہے اس میں شیر چیتے بنائیں لائک کر دیں آصف بھائی کی طرف سے لائک آصف بھائی نے لائک کر دیا آپ بھی لائک کر دیجئے گا اور یہ دیکھیں جو اس کا فرانٹ تاریس میں ڈیزیننگ کی جاری ہے بلیک کلر سے اس میں پھول پتیاں بنای جاری ہیں ابھی اس کا آدھا کام بھی نہیں ہوا آدھا کام بھی نہیں ہوا جیسے فینل ہوگی وہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو دکھا تھا توچین ایسے ہم نے لگانی ہے اس کے بعد اس کو ہم نے کور کر دینا ہے اس کے بعد پھر آپ جب اس کو یوز کرنا ہے تو اس کو ہم کھول دیں گے یہ دیکھیں ایگل بنا ہوا ہے لائن شیڈ چیتے یہ دیکھیں ان میں جب ڈیزیننگ کی جائے گی پینٹنگ کے ذریعے تو پھر ان کی دیکھنے کی بات ہی کچھ اور ہوگی تو یہ دیکھیں یہ اس کا فرانٹ حصہ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف کر کے دکھا دیتا ہوں یہ بالکل اس کا فرانٹ حصہ فینل خوبصورتی کے ساتھ تیار کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین میں ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء پاکستان ایگری انجیننگ ریل وی روڈ کوٹ میٹھن آپ کے اعتماد کا بہترین ادارہ گرین پاکستان ایگری انجیننگ نام ہی کافی ہے نام ہے اعتماد کا یہ دیکھیں اب اس ٹرالی کی رائٹ لیفٹ سیڈ میں اب ڈیزیننگ کی جارہی ہے مزید اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے رنگوں میں اس کو بھرا جا رہا ہے دیکھیں کس طرح کے ہر قسم کا رنگ میں لگایا گیا کوئی ایسا کلر نہیں ہوگا جو اس ٹرالی میں نہ لگایا گیا ہو یہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کی لیفٹ سائیڈ اس میں سنڈریم اگرہ بنائی گئی ہیں یہ دیکھیں اس کی خوبصورتی اپنی جگہ پر ہے آج کل جو ان ٹرالیم کا ریٹ ہے وہ اسمان سے باتیں کر رہا ہے عام سے عام بندہ غریب سے غریب بندہ تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتا بنوانا تو دور کی بات ہوگی ہے پہلے یہی ٹرالیم بناتے تھے تین لاکھ اسی ہزار میں سستے دور کی بات کر رہا ہوں آج سے دور سے تین چار سال پیچھے چلے جائیں تو تب یہ ریٹ تھا آج کا جو موجودہ دور ہے موجودہ ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کے دور کے آج کے وقت کے حساب سے جو اس کا ریٹ اس پر چل رہا ہے اسی ٹرالی کا وہ ستارہ سے اٹھارہ لاکھ ٹیروں کے ساتھ اتنا ریٹ بن جائے گا کیونکہ ٹیر بھی اس کے کافی مہنگے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اسی ٹرالی کا اندرونی حصہ اسی میں بھی بلیک کلر کیا گیا ہے اور رائٹ لیفٹ سائیڈ جو اس کی بارڈی ہے اس میں بلیو کلر کیا گیا ہے ان میں بھی بہت ساری ریزیننگ کی جائے گی پھول پتیاں بنای جائیں گی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ماشاءاللہ سولر ٹرالیوں کو کام بھی کیا جارہا اور بھی کچھ ٹرالی ہیں ان میں بھی پینٹنگ کا کام کرنا ہے شگر میل اوپن ہونے سے پہلے لوگ ان کو سیٹ کروا لیتے ہیں جو کمی پیشی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے ماشاءاللہ جتنی بھی ٹرالی ہیں یہ جو شگر کے انوالی یہاں پر موجود ہیں الحمدللہ یہ ہماری ہی تیار کرتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو بائیس فیٹ والی ٹرالی ہے وہ کافی حد تک کافی حد تک نہیں بلکل کمپلیٹ ہو گئی ہے بس جو نیمز بغیرہ لکھے جاتے ہیں ان کا کام باقی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلروں کا ڈبہ ہے لائک کر دیں لائک بنتا ہے کیونکہ بڑی محبت اور محنت کے ساتھ ہم نے اس کو تیار کیا ہے یہ دیکھیں اس میں مور لگائے گئے ہیں مور کو ریزائن کیا گیا ہے دیکھ پیار سے بلکل پیار سے دیکھیں اور بنتا بھی پیار سے دیکھنا ہے ایک بار مسکرہ دو ایک بار نہیں دو بار مسکرہ دیں نیو سوپر مارڈل جو تیار ہوا ہے آپ کے سامنے نیو سوپر مارڈل دو ہزار چوبیس دو ہزار چوبیس ویسے سٹارٹ ہونے والے کچھ ہی منت رہ گئے ہیں اسلامی مند سے تو ہمارا نیو یئر سٹارٹ ہو گیا ہے لیکن انگلش کے لحاظ سے ابھی دو تین منت رہ رہے ہیں اب دیکھیں یہ ان میں سینریم بنائی گئی ہیں ڈیزیننگ کی گئی ہے کمال کی مہارت ہے حسن خاموش بھی ہو تو بولتا ہے یہ اس کا نیچے ٹول بکس ہے خوبصورتی وہ جو آنکھوں میں سما جائے دل میں بس جائی یہ دیکھیں بلکل کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو ڈیزینن کیا گیا ہے آوان برادر جن کی ٹرالی ہے یہ بھائیوں کی ٹرالی ہے جو انہوں نے اپنا نام دکھوایا یہ دیکھیں استاد اشفاق صاحب جو اس کے رم ہیں ٹائٹ رہے ہیں ان میں بھی ڈیزیننگ کر رہے ہیں رنگ کیے جارہے ہیں تاکہ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جائے ویسے خوبصورتی کی تو کوئی بات ہی نہیں رہ گئی ما شاء اللہ وی آئی پی قسم کا کام کی ہے وی آئی پی قسم کی ڈیزیننگ کی ہے استاد اشفاق کے لیے ایک لائک کر دیں ما شاء اللہ بہت ہی محنت اور مشکت کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں سارا دن دوپ میں لگے رہتے ہیں ما شاء اللہ بہت ہی محنتی اللہ پاک حیاتی رکھے ما تجھے سلام بلکل ما سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ما تجھے سلام بہت ہی اچھے اچھے ورڈز لکھے گئے ہیں ما شاء اللہ ما تجھے سلام اور یہ آپ کو اس کے کلوز کر کے دکھاتے ہیں جو اس میں ڈیزیننگ سینریاں وغیرہ بنائی ہیں مور ہیں مور میں ڈیزیننگ کی گئی ہے ما شاء اللہ اور اس کا ٹول بکس ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ وی اے پی قسم کی ٹرالی آپ کے سامنے تیار ہو گئی ہے نیو سپر مادل دو ہزار چوبیس یہ بیس فٹ والی ابھی ٹرالی بچ گئی ہے آپ کو جسٹ بائیس ٹرالی ٹرالی فینل کر کے دکھا رہے ہیں بیس فٹ والی جو ٹرالی ہے اس کا کچھ کام بچ گیا ہے انشاء اللہ جیسے ہی فرصت ملے گی جب وہ فینل ہو جائے گی انشاء اللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مغل آرٹ استاد اشفاق بہت ہی اچھے استاد ہیں ما شاء اللہ پینٹنگ کا ہم زبردست کرتے ہیں یہ ہے اس کی بیک سائیڈ اس کے اباؤٹ میں آپ کو بتا رہا تھا دکھا رہا تھا لاک سسٹم کے اباؤٹ یہ اس کی بیک سائیڈ میں ڈالا یا دور کہنے یہ لگ جاتا ہے اگر آپ نے اس کو اتار کر رکھنا ہے تو وہ آپ کی مرضی جب ہم گناہ لوڈ کرتے ہیں تو یہ اتار دیے جاتا ہے تیار کردہ گرین پاکستان ایگری انجیننگ ریلوی روڈ کوٹ میٹن استاد اشفاق صاحب پینٹنگ کر رہے ہیں اس کا نیچے والا فریم کا حصہ ہے جس میں یہ نام وغیرہ لکھائی کیا جا رہے ہیں گرین پاکستان ایگری انجیننگ ورک شاپ ریلوی روڈ کوٹ میٹن ماشاءاللہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے یہ ایک پینٹنگ کرنے والا ہر کام کا اپنا اپنا ایک فن ہے اپنی اپنی مہارت ہے اور ماشاءاللہ استاد اشفاق صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے ہر طرح کی ریزیننگ کر دیں کیونکہ ان کا چھوٹا چھوٹا سا کام ہوتا ہے ہر چیز کو انہوں نے کور کرنا ہوتا ہے پھر اسی کے حساب سے اس میں کلر انہوں نے ڈالنے ہوتے ہیں گئیز آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پھلیس لائک کر دیجئے گا اگر آپ میری چینل پر نہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور گھنٹی والے بٹن کو دبانا مت بھولیے گے تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے انشاءاللہ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئے دلچسپ دلکش اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اور ٹیک کیر